دلی میں دلی سرکار کے علاوہ ایم سی ڈی کے علاوہ کے اندر سرکار کی کچھ ذمہ داری ہے پولیس کے اندر سرکار کے پاس ہے لاؤ این آرڈر کے اندر سرکار کے پاس ہے لینڈ کے اندر سرکار کے پاس ہے تو بتائیں کہ دلی کے ساتوں سانسدوں نے کے اندر سرکار کے ہی جو کام ہے اس کے لیے کیا کیا ان ساتوں سانسدوں نے دلی میں پولیس ویوستہ سدھارنے کے لیے کیا کیا ان ساتوں سانسدوں نے ڈلی کی محلاؤں کو سرکشہ دینے کے لیے کیا کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی یہ ایسٹ ڈلی کے سانسد گوتم گمبھیر جی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ راجنیتک جیمن سے سنیاس لینا چاہتے ہیں اور اب آگے وہ ایکٹیو پولٹیکس میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اس ٹویٹ کا کیا مطلب ہے اس ٹویٹ کا صاف صاف مطلب ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی گوتم گمبھیر جی کا ایسٹ ڈلی سے ٹکٹ کٹ رہی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے وہ کیا ٹرینڈ ہے کہ پہلے بھارتیہ جنتہ پارٹی کسی کو بھی کینڈیڈیٹ بنا دیتی ہے اس کی یوگیتہ نہیں دیکھتی اس کی جنتہ کے کام کرنے کی پرتی کمیٹمنٹ کو نہیں دیکھتی چاہے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سانسد ہو چاہے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ودھائک ہو چاہے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پارشد ہو اوپر سے لے کے نیچے تک بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کوئی بھی چنا ہوا پرتی اپنے علاقے کی جنتہ میں نہ تو نظر آتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے پچھلے پانچ سال سے گوٹم گمبھیر جی نے اپنے علاقے میں کوئی کام نہیں کیا گوٹم گمبھیر جی تو کیا ڈلی کے جو ساتوں سانسد ہیں وہ اپنے علاقوں سے ندارت رہے آپ ڈلی کے کسی بھی حصے میں جائیے وہاں پہ لوکل ویکتی کو ستھانیہ نیواسی کو پتا ہوگا کہ آم آدمی پارٹی کا ودھائیت کون ہے ان کا آفیس کہاں ہے ان کا واتس اپ نمبر کیا ہے یہاں تک کہ ستھانیہ لوگ وہاں کے ودھائیت کو اپنا فون اٹھا کے کال بھی کر لیں گے اگر انہیں پانی کی سمسیہ ہو سیور کی سمسیہ ہو بجلی کی سمسیہ ہو لیکن اگر بھاجپا کا پارشد ہے اور بھاجپا کی سانسد ہے تو پبلک آپ کو ایک سر میں بتائے گی کہ ہم نے تو پانچ سال تک ان کو دیکھا بھی نہیں تو بھاتی جنتہ پارٹی کیا کرتی ہے پہلے کسی useless candidate کو وہ ٹکٹ دیتی ہے اس کے بعد پانچ سال تک وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں پانچ سال کے بعد بھاتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ اب ہم ٹکٹ بدل رہے ہیں اب ہم کسی نئے وقتی کو لاکر یہاں سے چناؤ لڑوا رہے ہیں آج میں بھاتی جنتہ پارٹی کو چیلنج دیتی ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ پچھلے پانچ سال میں ان کے کسی بھی سانسد نے کوئی ایک بھی کام کر کے دکھایا ہو تو یہ چیلنج ہے میرا مہارتی ہے جنتہ پارٹی کو دلی میں دلی سرکار کے علاوہ ایم سی ڈی کے علاوہ کہ اندر سرکار کی کچھ ذمہ داری ہیں پولیس کے اندر سرکار کے پاس ہے لاؤ این آرڈر کے اندر سرکار کے پاس ہے لینڈ کے اندر سرکار کے پاس ہے تو بتائیں کہ دلی کے ساتوں سانسدوں نے کہ اندر سرکار کے ہی جو کام ہے اس کے لیے کیا کیا ان ساتوں سانسدوں نے دلی میں پولیس ویوستہ سدھارنے کے لیے کیا کیا ان ساتوں سانسدوں نے دلی کی مہلاؤں کو سرکشہ دینے کے لیے کیا کیا میں جاننا چاہتی ہوں کہ پچھلے پانچ سال سے جب دلی کے لوگ سنگھرش کر رہے تھے تو یہ ساتوں سانسد کہاں تھے جب پچھلے پانچ سال سے ایک کے بعد ایک کوئی LG آکے دلی کی سرکار کے کام روک رہا ہے دلی والوں کو سویدھائیں ملنے سے روک رہا ہے تو یہ ساتوں سانسد کہاں تھے جب دیش کے سانسد میں دلی کی چنی ہوئی سرکار کے ادھکار چھین لیے گئے جب دیش کے سانسد میں دلی والوں کے ووٹ کا حق چھین لیا گیا تو یہ ساتوں سانسد کہاں تھے جب پچھلے سال بھر میں ایک ایک کر کے ایک کر کے دلی والوں کو پریشان کیا جا رہا تھا جب ہسپتال کی دوائیاں روکی جا رہی تھی جب محلہ کلینک میں ڈاکٹر کو تنخواں نہیں مل رہی تھی جب ہسپتال کے اوپی ڈی کاؤنٹر سے ڈیٹا اینٹری آپریٹر ہٹائے جا رہے تھے جب جل بوڑ کو پیسے نہیں مل رہے تھے جب پینشن روکی جا رہی تھی تب یہ سانسد کہاں تھے تب یہ کیندر سرکار کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور دلی والے جو پریشان ہو رہے تھے یہ دلی والوں کی پریشانیوں پر خوش ہو رہے تھے اگر آج تک کوئی ایک آدمی ہے جو دلی والوں کی حق کی لڑائی سڑک سے لے کر سانسد تک لڑتا ہے چاہے سڑکوں پر ہو چاہے ایم سی ڈی کے ہاؤس میں ہو چاہے ویدھان سبھا میں ہو چاہے نیایالے میں جا کے ہو دلی والوں کی حق کی لڑائی صرف اروند کے جریوال لڑتا ہے اور کوئی نہیں لڑتا تو آج میرا سبھی دلی والوں سے اپیل ہے کہ اس بار دلی سے ساتوں سانسد انڈیا الائنس کے جتا کے بھیجیں جو دلی والوں کی آواز سانسد میں اٹھا سکیں جو دلی والوں کے لیے ایک سرکشہ کوچ بن کے کھڑے ہو سکیں جو دلی والوں کے ادھکار کی لڑائی دلی والوں کی حق کی لڑائی سانسد میں اٹھا سکیں اور ان بی جے پی کے ساتوں سانسد کو نکال کر باہر پھینک دیں جنہوں نے پچھلے پانچ سال میں دلی والوں کے لیے کچھ نہیں کیا اب میں چاہوں گی کہ ہمارے کونڈلی سے ویدھائیق اور اس دلی سے لوگسوا سانسد پرتیاشی کلدیب کمار جی اپنی بات رکھیں دیکھئے بڑے دکھ کے ساتھ مجھے آپ لوگ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ایک اور بھاجپا کا سانسد پوروی دلی کو دھوکہ دے کر بھاگ گئے پوروی دلی کے لوگوں سے چل کر کے بھاگ گئے پوروی دلی کی یہ بد کسمتی رہی ہے ہے کہ دو ہزار چودہ میں وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی نے مہیش گریجی کو چناؤں لڑایا اور دو ہزار چودہ میں جب چناؤں لڑایا وہ گجرا سے دلی چناؤں لڑنے کے لیے آئے اور چناؤں کے اندر جیتنے کے بعد مہیش گریجی دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار انیس تک پوروی دلی کے کسی بھی گلی میں کسی بھی محلے میں کسی کے شک میں کسی کے دکھ میں کوئی کام کرانا ہو کچھ کرانا ہو کبھی نہیں ملے اس کے بعد بھارتی انتہ پارٹی کا ٹرینڈ ہے جیسا بھی بتایا آپ کو کہ وہ کیا کرتے ہیں ہر بار نئے چہرے نئی اڑھان یہ پہلے والا ٹھیک نہیں تھا اس کو لڑا دیتے ہیں 2019 میں گوٹم محمدی جی کو ٹکٹ دیا گیا گوٹم محمدی جی اچھے سیلی بیٹی تھے لیکن مجھے کہتے ہوئے آپ کو دکھ بھی ہو رہا ہے کہ دو ہزار انیس سے لے کر آج ہم دو ہزار چوبیس میں بیٹے ہیں اگر ایک جگہ گوٹم محمدی جی پوروی دلی میں گئے ہو تو میں انہیں چینلنج کرتا ہوں اگر انہوں نے ایک کام پوروی دلی کے لوگوں کے لئے کیا ہو کوئی سڑک کا کام کیا ہو کوئی براد گھر بنایا ہو کئی پولیس کی ویوستہ کی گئی ہو بہت ساری ڈککتیں پوروی دلی کے لوگوں کو آئی کوویٹ کال کے اندر آئیں لیکن پوروی دلی کے لوگوں کا حال بس سانسد جی کے جو اندر میں بھی بھاگ آتے ہیں چاہے وہ ڈلی پولیس ہے چاہے وہ ڈی 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 ہے اس کو لے کر ہمارے پاس لوگ آتے تھے اور ہم ان کے کاموں کے لئے سنگز کرتے تھے لیکن انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا اور ایک ایمال سانسد کی بات نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی ویدھائک بھی ہوگا تو وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے تو ڈلی کے لوگوں کو کام کی کوئی امید ان سے نہیں ہے اور میں نے تو کلی کہا تھا میں کارکتہ سوا میں تھا کونڈلی کی تو میں نے اسے کہا تھا کلی کہ اگر ہمت ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اور گوتم امید جی میں ہمت ہے تو پوری دلی چھناو لڑکے دکھائیں بھاگے نہیں لیکن وہ بھاگ گئے کیونکہ اب کی بار جو پالا پڑا تھا وہ جمین والوں سے پڑا تھا اس لئے ہوا والے ہوا میں اُڑ کے بھاگ اب کی بار ہوا میں اُڑ گئے وہ جو لوگ تو انہوں نے کوئی کام ہی کیا اور ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ ہم اردین کھیجریبال جی کے سپاہی ہیں اپنے کام پر ووٹ مانگتے ہیں ایک طرف جو بھاچپا کا جو بھی نیا candidate آئے پہلے پچھلے والوں کو دس سال کا ریکارڈ لے کے آ جانا میں کونڈلی سے چار سال سے اگر چار سال میں میں نے اچھا کام کیا ہوگا تو جنتہ مجھے ووٹ دے دے گی آپ نے کیا ہوگا تو آپ کو دے دے گی یہ کھلا چیلنج ہے لیکن کام تو اردین کھیجریبال جی نے کیا ہے ڈلی کے حق کی آواز کو اردین کھیجریبال جی نے اٹھانے کا کام کیا ہے جب ڈلی کی جنتہ کے ادھکاروں کو چینہ جا رہا تھا اس سمیں پر سانسد مہدے مون بیٹھے ہوئے تھے کبھی ایک بھی سپیچ اگر ان کے لوگ سوا صدن کی مجھے آپ دکھا دے کہ جہاں پر انہوں نے پوروی ڈلی کے لوگوں کی حق کی ادھکار کی باگ اگر آپ کیوں اور کیوں ڈلی کے ساتھوں سانسد ایک سے ایک بڑھے ایک سے ایک بڑھے کبھی ڈلی کے لوگ کی بات نہیں کرتے تو آج ڈلی نے سانسدی کے ساتھ ساتھ بھاجپا سے بھی اسطیفہ دے دیا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اور مہشگری جی نے جتنے گڑے پچھلے دس سال میں اس پوروی ڈلی لوگ سمیں خود دیئے ہیں بھارت جنتہ پارٹی انہوں میں دفن ہونے جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب پورو ڈلی کے لوگ آپ کے جیسی بھارت جنتہ پارٹی پہ وشواس نہیں کریں گے اور وہ اپنے بیچ کے لوگوں کو لے کے آئیں گے اپنے بیٹے کو لے کے آئیں گے یہ بھی چرچہ ہے کہ پھر سے اس پار ڈلی میں کچھ سلیبریٹی چہروں میں اتارا جا سکتا ہے اکشا کمار کا نام ابھی چرچہ میں ہے دیکھئے جیسے میں نے آپ کو کہا بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بات کی کوئی چنتہ نہیں ہوتی ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کو وہ لے کر آ رہی ہیں جس کو پارشت بنانے کا سوچ رہے ہیں جس کو بدھائک بنانے کا سوچ رہے ہیں جس کو سانسد بنانے کا سوچ رہے ہیں کیا وہ ڈلی کے لوگوں کے لیے کام کریں گے کہ نہیں کریں آپ گاؤتم گمبھیر جی کو دیکھئے ان کے پاس پوروی ڈلی کے لیے کوئی سمیں نہیں تھا لیکن ان کے پاس ڈلی کی کمنٹری کرنے کے لیے سمیں تھا ان کے پاس دوران اپنے علاقوں کی لوگوں کی پریشانی سلجھانے کے لیے سمیں نہیں تھا لیکن وہ دیش دنیا میں جہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہے تھے اس کے لیے گاؤتم گمبھیر جی کے پاس سمیں تھا تو آج بھارتیہ جنتہ پارٹی پھر سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایسے نیدناوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں ڈلی میں چناؤ لڑوانے کے لیے جو ڈلی کی جنتہ کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے جب پوروی ڈلی تا چھوڑی ہے وہ ڈلی میں بھی سمیں نہیں دیں گے لوگوں کی سمسیاں نہیں سلجھائیں گے ان کی پریشانیاں نہیں سنیں گے دیکھیں ایک عام انسان اپنے پرتیندی سے کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ویکتی میرے سکھ دکھ میں میرے ساتھ پھڑا ہو جب مجھے کوئی چھوٹی بڑی پریشانی ہو تو میری مدد کرے اگر میرے پریوار کا کوئی سدسیا بیمار ہے تو مجھے ہسپتال میں ایڈمیشن ڈلوانے میں مدد کرے اگر مجھے کسی سارکاری کاریالہ میں دکت آ رہی ہے تو وہاں پہ میری سمسیاں کا سمادھان کروائے ایک عام انسان اپنے جن پرتی ندھی سے بس اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہتا ہے لیکن اگر بھارتی جنتہ پارٹی پھر سے celebrities کو اتارتی ہے تو اس کا message clear ہے کہ اس کو دلی کے عام لوگوں کی بالکل چنتہ نہیں بھی بھارتی ایک سوال ہے چیزیں چین پر سے بھارتی ہے جب ہمارے بڑے ڈیڈر جائیں گے تو ہم پرچار کرنے کے لئے جائیں گے بھی بھارتی ایک رہی ہے جلسے ایک بھارتی کہ ایک دوسری بھارتی بھی بھارتی ہے جیسے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوڈینیشن کمیٹی بنایا جا رہی ہے لیکن آلرہی کیونکہ ہمارے ہی ابھی کانڈیڈیٹ ڈیکلیئر ہوئے ہیں گاؤنڈ لیول پر کانگریرس پارٹی کے جو سارے نیتا ہیں جو ان کے کارے کرتا ہیں جو ان کے پہلے کانڈیڈیٹ رہ چکے ہیں ان کے پارشد رہ چکے ہیں وہ ہمارے کانڈیڈیٹ کے ساتھ سمپرک میں ہیں اور ان کا سیوگ ہمیں مل رہا ہے